رمضان کے بعد آپ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں سی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرمائیے جی وہ موڑ کے پتہ لگ گیا جی سارے وہ ساڑے میرے ہوئی سی بچی جو میں نان رکھے ختیجت القبرہ جی کچھ کہندے بندے کہندے سی بھئی اے نان پوچھ لینے چاہی دا بھی راکھ لینے چاہی دا ہر مسلمان نو دوسرا ایت نان دا مطلب پوچھنے سی پہ یہ تم مقصد کیے اور نان کی اندازی مہربانی ٹھیک مطلب تو تو میرے بائی جھوڑے ہیں مطلب تو نام کے کئی آسے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں دا ہم نام وہ رکھیں آپ قبرہ نہ رکھیں خدیجہ ہی صرف رکھیں خدیجہ تو قبرہ تو پھر اللہ کے رسول کی جی ہے نا جو سب سے آرہا ہے قبرہ سب سے انچی سب سے برتر وہ نام تو نہیں رکھنا چاہیے چنا بڑا خدیجہ ٹھیک ہے خدیجہ نام اچھا بھائی نے اس کے مبارک کرے اس کے میننگ پوچھیں نہیں میننگ نہیں بتا میننگ اگر بتائیں پہلے ہی بات ہوتی رہی ہے سارے نام ہم ختم کرنے کیا اس مان کا مانا کیا مابیہ کچھ نہیں توبہ توبہ چھوڑے مانا کے بارے میں پوچھا ہی نہ کریں عرب لوگ جو نام رکھیں اس میں مانے بہت برے ہیں سواری نہیں پہلا دا کوئی سننے کے بعد وہ نام رکھیں کچھ نہیں آپ نسبت نسبت کی بڑی اسلام علیکم جی بھائی اسلام بہت سے بہت رہے ہیں جی فرمائیے بھائی بیٹا ٹیل فلاس میں پڑھتا تھا جی جی بڑا لائک تھا مطلب پوزیشن اولڈر تھا یا قدام اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا مڈیگر مڈیگر موسیقی 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 نہیں شیر جو ہے نا وہ نہیں ٹھیک یاد نہیں پوری طرح لفظ آگے پیچھے ہوگا ابلیس کی مجلس شورہ میں سے یہ نہیں ہے آپ شیر بھی پورا پڑھ دیں نہیں شیر میرے ذہن میں بھی اپنی پورائن کے غلط لکھنے کی وجہ سے میرے ذہن سے بھی نکل گیا ورنہ شیر یاد ہی تھا غلط جب لکھتے تھے اس کی نحصت سے اصل بھی بات ختم ہو جائے یاد سامنے ہونی چاہیے بال جبریل اور اس میں دیکھیں کیا ارمغان حجاز ارمغان حجاز ہونی چاہیے نا یہ تو بہت غرط بات ہے کہ غرط شیر لکھ کرنا سارا مزائی خراب کر لیتا ہے چلی اس کو پھر مولانا اگلے اتوار تک کے لیے بینٹی کرتے ہیں اگلے اتوار تک کے لیے بیلکل صحیح ترجمہ انشاءاللہ چلی مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ مولانا اسلام علیکم امام کو نماز کے بعد احساس ہوا کہ اس نے غلطی سے بے وضو نماز پڑھا دی اور خود اس نے تو اپنی نماز لوٹا لی مقتدی جو نماز کے بعد بکھر گئے ان کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ بھی کسی طرح نماز لوٹائیں گے یا ان کی نماز درست دیں اب بہت اچھا سوال ہے کہوں کہ کئی مرتبہ سنا کے کئی امام صاحبان دوانا انہوں نے ایسے نماز پڑھا دی بشر ہے نہیں یاد رابباد میں پتا چلا کہ یہ تو غصر کی عاجب تھی یا میں بے وضو تھا تو وہ باقیدہ پھر نمازوں کے بعد اعلان کرتے ہیں بلکہ سپیکروں پر کرتے ہیں کہ فلان جن جس نے میرے پیسے یہ نماز پڑھی تھی وہ اپنی نماز لوٹائے یہ بالکل غلط روش ہے کوئی فیضہ نہیں اس کا جس سے ایسی بات ہو گئی وہ اپنی نماز لوٹا لے باقیوں کی بالکل نماز درست ان کی نمازوں میں کوئی خرر نہیں یہ صحابہ کرام کو بھی واقعات پیش ہے کسی نے لوگوں سے نہیں کہا کہ وہ کریں جو عربیتیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت علیہ رضی نے کہا حضرت علیہ رضی نے بلکہ غلط کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو کیا پر اعلان کی اب کچھ مسافر ہوں گے چلے گئے کہاں کہاں احران کرائیں گے خباروں میں ٹی وی نے چلے مولنے ایک بہت اتفاقی قسم کا سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع کی پہلی رکعت کے بعد ایک آدمی آیا جو دوسری رکعت میں شامل ہوا اور امام نے غلطی سے پانچ رکعتیں پڑھا دی اب وہ بھائی کہتے ہیں جو دوسری رکعت میں آکے شامل ہوا اس نے تو چار پوری کر لی لیکن امام چونکہ پانچ رکعتوں کا امام بن گیا اب اس مقتدی کے لیے کیا کرنا چاہیے بس اس نے چار پڑھ نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جب سلام پھیرے اس کے ساتھ سجدہ صاحب کو رہے گا وہ بھی بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کی نماز بلکو تھی چار پڑھ نہیں تھی وہ تو بھول کر آگے جا رہے ہیں اس کی قدرتی چار ہوگی اب یہ کیوں آگے جائے ان کے بعد اٹھ کر ایک اور پڑھے جان بوجھ کر ٹھیک ہے یعنی آپ کا فرمانہ یہ ہے کہ اگر امام نے غلطی سے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں اور دوسری رکعت یا تیسری میں شامل ہوا ہے وہ تو اپنی چار پوری کرے گا اپنی چار اور سجدہ صاحب کے ساتھ ہی جو امام کی غلطی ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے اللہ حالی ٹھیک